ہم فیس بک سیریز کی اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکلر ٹاپک کی اوپر بات کریں گے وہ ہے سکیلنگ کہ ہم فیس بک ایڈ سکیلنگ وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم فیس بک جس کو ہم فیس بک کمپینartoamba بھی کہتے ہیں ایک کمپین کو سکیلنگ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یا کوئی بھی بزنس ہے اس کی سکیلنگ کیسے ہو سکتے ہیں первالہ پاس ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے what does mean of scaling چلے چلتے ہیں جی اس کو thoroughly study کرتے ہیں یہ topic بہت important ہے اور اس کا ایک ایک step جو ہے وہ keenly دیکھنے والا ہے تو آپ سے request ہے کہ اس کو consider کیجئے گا اور thoroughly اس کو بار بار دیکھئے گا اگر سمجھنا ہے پہلا question ہے جی what is scaling of facebook ad یہ اس کی definition ہے scaling facebook ad is the process of increasing your ad budget جو facebook ads کی scaling ہے وہ آپ کے facebook ad کی budget کو increase کرنے کے process کو scaling کہتے ہیں لیکن اس کے کیا method ہے ہمیں کون سی terms استعمال کرنے چاہیے ہمیں کون سا method use کرنا چاہیے facebook ad کو scale کرنے کے لیے تو وہ ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دوں کہ scaling بیسکلی ہوتی کیا ہے for the sake of discussion کوئی ایک بزنس ہے اس کی sale ایک کروڑ ہے یا 10 ملین اس کی sale ہے وہ چاہتے ہیں جی ہماری sale جو ہے وہ 20 ملین ہو جی یا 50 ملین یا 30 ملین ہو جی اس کے لیے وہ کوئی methods adopt کریں گے اس کو increase کرنے کے لیے that is called scaling یہ ایک چھوٹی سی definition ہے just go through ہے ہم اس سے آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں example کے through ہم نے facebook ad campaign یا facebook ad کی scaling کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے ایک campaign launch کی یہ والی اس کے بعد ہم نے اس کا objective جو ہے وہ lead رکھا آپ کوئی بھی objective رکھ سکتے ہیں sales رکھ سکتے ہیں awareness رکھ سکتے ہیں میں نہیں ہی آپ ایک objective اس کا lead رکھا ہو ہے اور اس کا میں ڈیلی بیجر جو ہے 1000 رکھا ہے یہ ہم ایک example کے تو اس کو understand کریں گے اس کے against ہم نے A100 ہمیں leads کی جو cost per lead آگی وہ ہماری آگی 200 روپیس یہ اچھا یہ basically ہم نے اس campaign کو بہت اچھی طرح optimize کیا اس کے تمام controls ان کو اچھی طرح follow کر کے ہم یہ results لے کے آئے اب ہم کیا کہتے ہیں یہ تو ہماری ad چل رہی ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ad کوئی مزید scaling کریں وہ کیا کریں گے ہم نے budget رکھ دیا اس کا 5,000 اس کے against ہم نے ہمیں leads ملی 500 روپیس اگر ہم اپنے سارے process کو اس طرح کریں گے ہم نے budget increase کیا 5,000 اس کے against ہمیں lead آگی 500 اور ہماری cost per lead جو ہے وہ آگی ہے ہماری 10 روپیس this is called scaling اس کو ہم scaling کہتے ہیں یہ just ایک definition ہے mostly کیا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یا user یا جو facebook add run کر رہے ہیں ہماری normal یہ routine add سن رہی تھی just budget increase کرتے ہیں just increase the budget and get the result ہم 5,000 کا budget کر دیں گے ہماری leads یہ آجیں گی اور ہم 5,000 ورزہ ہمیں آجیں گے most of these لوگ اس طرح سوچتے ہیں without adoption of any method یہ exhume کر لیتے کہ ایسا ہوگا but اس کی ایک second possibility بھی ہے maybe budget کریں 5,000 اس کے gains آپ کو leads آجیں 400 اور آپ کی cost per lead آجیں ساڑھے بارہ روپے then پھر کیا کریں گے it means اس کے جو user ہے جو just یہ سوچتا ہے کہ اس نے 5,000 اپنا budget کر دیا اور اس کی یہ اس طرح lead آجیں گی اور یہ cost per result آجیں گے that is wrong اس طرح نہیں ہوتا ہمیں اس کو proper ایک method سے اس کو increase کرنا ہے وہ ابھی میں آپ کو آگے چل کے سارا بتاؤں گا یہ just میں go through ہوا تھا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے facebook add کی campaign جو ہے یا facebook add کی جو scaling ہے وہ budget increase کر دینا ہے 1,000 تھا اس کو 5,000 کر دینا ہے 2,000 تھا اس کو 6,000 کر دینا ہے پار ڈے تو ہمارے results آنے شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ایسا بالکل نہیں ہوتا اچھا یہ جو case ہے اس میں شاید 5% ایسا کلنے سے شاید result مل بھی جائے لیکن اگر آپ ایک proper method adopt کرتے ہیں تو آپ کا یہ process جو ہے through audience or expansion آپ نے ایک term سنی ہوگی vertical scaling ایک term سنی ہوگی horizontal scaling جو ہماری scaling budget کے through ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں vertical scaling جو ہماری scaling audience یا expansion کے through ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے horizontal scaling یہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا vertical scaling اور horizontal scaling ان دونوں کو ہم آگے جا کے deeply study کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنا جو پہلی ہے vertical scaling یا budget scaling کریں گے بیسی کے لیے جو ہمارے پاس option ہوتی ہے کہ ہم اپنی vertical scaling یا horizontal scaling جو ہے وہ کیسے کریں اس کا method ہے frequency کے طرح ہم اس کو سکتے ہیں یہ ہے ہماری frequency frequency کے measures لے کے ہم اس کی scaling کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سمجھے گے what is frequency بیسی کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایک beginner کے لیے ہوتی ہیں تو اس لیے میں to the point اور deeply کوشش کرتا ہوں کہ اپنے audience کو میں proper guide کر سکتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے frequency کیا ہے frequency ہے جی the number of time user sees ads in huge display ویڈیو campaign over a given time simple الفاظ میں کہیں گے کہ ایک user کو ایک ایڈ کتنی دفعہ دکھائی جاتی ہے that's called frequency اب اس کی نیچے کیا ہے اس کی calculation کیا ہے facebook calculates frequency by dividing total number total number of impression by the total number of unique users impressions آگے 2000 this one اس کو calculate کیسے کریں گے ہم کریں گے 2000 divided by 1000 then our impression rate is 2 یہ frequency sorry not our impression rate our frequency rate is 2 ٹھیک ہے اسی طرح اس کو آپ دوسری طرح بھی calculate کر سکتے ہیں فرص کریں آپ 3000 آپ کے impressions ہیں 1000 آپ کا display ہے then your frequency would be free ہو جائے یعنی ایک user کو facebook آپ کی ایڈ کتنی دفعہ دکھاتا ہے that's all frequency اس کا بہت زیادہ contribution ہے فیس بوک ایڈ کے اندر سلی ہم واپس اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں یہ frequency میں نے سمجھانی تھے کی یہ کیا ہے اب frequency جو ہے ہم اس کو 3 طرح سے میرز کر سکتے اگر frequency ہو less than 2 time then ہم کیا کریں گے اگر frequency ہو between 2 and 4 then what will be our action اگر frequency greater than 4 پھر ہم کیا کریں گے step by step ہم تینوں کو دیکھیں گے اور فائنلی ہم ایک result پہ 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 ہم کس stage پہ آکے scaling کرنی چاہی دیکھیں جب frequency ہو یہ 2 less than 2 then ہم کیا کرنا ہے frequency less than 2 کا مطلب ہے کہ آپ ایک user کو بار بار نہیں دکھائی جائے پھر سمجھئے گا less than 2 کا مطلب ہے کہ آپ کی add ایک user کو بار بار نہیں دکھائی جائے آپ کی add not in an add fatigue condition اب add fatigue کیا ہوتا ہے آپ کی add کو بار بار لوگوں کو دکھانا that is called add fatigue جب آپ کی add less than 2 ہو تو آپ کی add no add fatigue condition میں ہو یہ میں لکھا گو ہے it means it can increase the budget because my add is not in the add fatigue condition means ہماری add bar not showing to the people it means in this case is sarae case ke an dher hem a budget re increase sakti hain ab woh budget kaisé increase kerna hai woh a dhe dek hain first tine ho mhari frequencies hain in tine ho understand kerti hain pahla pahla humara frequence says less than 2 he understand kiya ke jab frequency less than 2 it means ke amari add k user go bar bar nahi dikha hi jari amari and not in an an fatig condition so here we can increase the budget kik hai woh budget kaisé increase karen hai woh a second option is between 2 to 4 jab hain frequency add frequency between 2 to 4 means subscribe it means our add is in add condition ہمار add already in add condition is here b budget نکریمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ ہمارا فریکنسی کا ایک پہلا ٹپک یہ تھا یہ بھی کلیر ہو گیا دوسرا ہم نے کلیر کیا کہ ہم فریکنسی جب دو سے چار کے درمیان ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا کہ اگر ہم ہماری فریکنسی گریٹر دن فور ہو گریٹر دن فور کا مطلب ہے کہ آپ کی ایڈ جو ہے کنڈیشن میں ہے آپ کی ایڈ ایک بندے ایک یوزر کو چارچ فور ٹیم سے زیادہ ٹائم دکھائی جا رہی ہے اگر اس نے کنویشن کرنی ہوتی تو وہ کر چکا ہوتا لہذا ہمیں اس سٹیج پہ بھی جہاں پہ فریکنسی گریٹر دن فور ہو ہمیں بجٹ انکریس نہیں کرنا چاہیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں پھر ہماری پہلی اپشن تھی یہ والی کہ جب فریکنسی لیس دن ٹو ہو اور ہماری ایڈ نو ایڈ فڈیکشن میں ہو تو ہمیں اپنا بجٹ ریو انکریس کرنا چاہیے ہم نے تین چیزیں دیکھی کون کون کی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا جب ہماری فریکنسی لیس دن ٹو ہے پھر کیا ہوا جب ہماری فریکنسی بیٹون ٹو 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 فور ہے دن کیا ہوا جب ہماری فریکنسی گریٹر دن فور ہے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جب ہماری فریکنسی لیس دن ٹو ہو it means ایک یوزر کو ہماری ایڈ بار بار نہیں دکھائی جاری یہ پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنی سکیلنگ کر سکتے ہیں ہم اپنے سکیلنگ ترو بجر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری اپشن ہے فریکوینسی بیٹون ٹو 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 یعنی دو سے چار تفاہر ہماری ایڈ جو ہے وہ دکھائی جاری ہے یہاں بھی ہمیں اپنا بجر انکریز نہیں کرنا چاہیے تو رسٹرکشن نہیں ہے آپ کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مکھڑوں میں بھی ایک سمجھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کے انپریشن بڑھا دیں گے یہاں پہ بھی آپ انپریشن بڑھا دیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کی کاؤسپ ملے گی ریزلٹ آپ کو اس طرح نہ ملے ریزلٹ وہی ملے جو پہلے آرہے ہیں چلے آگے دیکھتے ہیں ہم یہ سارا کرنے کے بعد ایک چیز دیکھتے ہیں ایک کمپین ہے جب ہم کمپین لوچ کرتے ہیں نا اس کمپین کو ہم ایک بجڑ دیتے ہیں ہوش س Москвو دیکھئی گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایک کمپین کا بے بیویر کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی کمپین لانچ کرتے ہیں تو ایک کمپین اپنا ایک بے بیویر اڈاپٹ کرتی ہے کیونکہ اس کو ہم ایک بجڑ دیتے ہیں اُس کے بعد ہم اس کو ایک آڈینس دیتے ہیں Then ہم اس کی پلیسمنٹ کرتے ہیں اگر ہم سڈن جو بجٹ وہ انکریز کر دیں گے یہ سارا بہیوئر آؤٹ ہو جائے گا اس چیز کو ہم نے بہت کینلی کنسیڈر کرنا ہے that made to create problem دن پھر کیا کرنا چاہیے how to increase the budget challenge دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے فرس کریں آپ کا پہلی ہم نے فریکوینسی پڑھی تھی آپ کی لیس دن 2 ہے اور آپ کا بجٹ 1,000 ہے then آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو 10 to 15% اپنے 1,000 کا انکریز کرنا چاہیے اس کے بہینئر کو انڈرسٹینڈ کریں then اس کو کچھ دن دیکھیں اگر بہتر نہیں ہوتا then اس کا بجٹ 15 to 20% کریں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا 1,000 ہے اس کو direct 2,000 پہ لے گے یا 3,000 پہ لے گے یعنی 2 ٹائم لے گے یا 3 ٹائم لے گے نہیں آپ کو بلیس دنی اس کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جب ہماری فریکوینسی less than 2 ہے پھر ہمیں بجٹ انگریز کرنا چاہیے کہ جب ہماری فریکوینسی between 2 to 4 ہے and this frequency is greater than 4 then اس سنیریوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے فریکوینسی less than 2 تھی تو ہم نے ورٹیکل جو ہماری سکیلنگ تھی وہ یہاں پہ ہم جائیں گے ہوریزنٹل سکیلنگ کی طرف کہ ہم ہوریزنٹل سکیلنگ کی طرف جائیں گے کیسے جائیں گے ہم دیکھتے ہیں جب ہماری فریکوینسی between 2 to 4 ہو یا greater than 4 ہو then ہمیں کیا کرنا چاہیے increase the audience کریں and increase the location کریں this is the best option میرا ایک لیکچر ہے detailed targeting میں ہمیشہ میں نے پورا اپنے کورس کے اندر جتنے بھی audience کی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں میں نے بہت زیادہ امفیسائز کیا ہے اپنے یوزر یا اپنے audience کو کہ جو detailed targeting ہے وہ ایک ایڈ کی جان ہے آپ جون سا مرضی method adopt کر لیں آپ جون سی مرضی اس کی detailed ویڈیو دیکھ لیں اب پردر اس کو میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کے six ways جو scaling کے ہیں وہ میں نے اس کے یہاں پہ بنایا ہوئے ہیں کہ کون سے چھے طریقے ہیں جو ہم adopt کر کے اپنی scaling کر سکتے ہیں دیکھیں یہ basically choose new look like audience یہ میں نے جب audience کا لیکچر دیا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں آپ جب audience create کریں تو ایک audience create ہوتی ہے look like audience اس audience کو بھی adopt کر کے آپ اپنی جو فیس بک scaling کر سکتے ہیں expand location targeting for your campaign جو پیچھے میں نے بتایا ہے کہ جب ہماری frequency between 2 to 4 ہو یا greater than 4 ہو تو ہمیں location اس کو increase کرنا چاہیے for the sake of discussion ہم نے پنجاب جو ہے وہ اپنی location رکھی ہوئی ہے یہ پنجاب ہے ہم اس کی location کو increase کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان کے لیے suppose کرے انڈیا میں ہے تو وہ ایک سٹی ہے اس کی تو اس کو دو سٹیز میں لے جی that is expansion of location ہے ٹھیک ہے پیسرہ ہے یہ جو ہم نے vertical سب سے پہلے پڑا تھا increase your facebook ad campaign بجو آگے لکھا ہے the right way میس ایسے نہیں بڑھا دینا ازار سے اٹھا کے اس کو پانچ آر کر دینا ایسے نہیں کرنا جی this is not big then next step is duplicate successful ad آپ کی جو ad successfully چل رہی ہے اس کو duplicate کر لیں پھر fifth ہے build a sales funnel یہ بھی ایک important factor ہے then next one is create new ads to get more from your campaign widget یہ ہمارا آج کا lecture تھا کہ ہم اپنی scaling کیسے کر سکتے ہیں اب سارے process کو میں ایک دفعہ دوبارہ سے سارا review کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے گا ہم یہاں سے دیکھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ایک یوزر کو بار بار نہیں دکھا یہ ہم نے چوز کی یہ ہم پاس آپ یہ ہم اپنی بجٹ کے سکیلنگ کر سکتے ہیں this is called vertical scaling ہماری فریکنسی between 2 to 4 ہو تو پھر ہم کیا کریں یہ پھر آلنگی فیس بوک ہمارے ایک یوزر کو دو سے جان دفعہ دکھا رہے یہاں پہ conversions ہو رہی ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ سکیلنگ بجٹ انکریز کرنے کی means vertical scaling یہاں پہ implement نہیں ہوگی next step frequencies greater than 4 اگر frequency greater than 4 ہو یہاں بھی ہم scaling نہیں کریں کیونکہ already 8 user کو more than 4 time add دکھائی جا چکی ہے اگر اس نے conversion کرنی ہوتی تو وہ کر چکا ہوتا لہٰذا یہ دیکھیں نہیں لکھا بھی کھلنگ کریں گی horizontal scaling کے اندر کیا ترجی ہمار وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے horizontal scaling میں ہم نے بنایا تھا کہ scaling through audience اور scaling through expansion audience سے مراد retail target audience ہے اس کو increase کریں ٹھیک ہے expansion سے مراد آپ اپنی location اس کو expand کریں یہ آج کا چھوٹا سا lecture 1% بھی سیکھ ہے تو kindly comments ضرور کیجئے feedback ضرور دیجئے گا میری حسنا ضائع کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم